موسیقی 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 یا جو ٹریڈ ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر اور یہ تمام پراویٹ شعبے جو ہیں وہ مکمل طور پر آزاد ہیں اپنے تمام بزنسز کے حوالے سے فروغ نسیم لائر تھے ان تمام سکولوں کی جانب سے آسمہ جانگیر صاحبہ بھی لائر تھی فیصل نکوی صاحب بھی اس کے اندر فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس کی اگزمشن نہیں ہے ان سکولوں کے حوالے سے ان کی آمدن کے حوالے سے کیونکہ یہ کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے تو بجلی گیس اور پانی کے جو ریٹس ہیں وہ کمرشل بنیادوں پر چارج کیے جاتے ہیں تو اگر پانچ پرسنٹ کی لیمٹ لگائے گی تو ان کی آزادی بھی متاثر ہوگی اور دوسری طرف ان سے کاروبار کا حق بھی چھینا جا رہا ہے تو یہ فروغ نسیم صاحب نے کہا فیصل نکوی جو دوسرے لائر تھے انہوں نے کہا کہ دوہزار ایک آرڈینس رپیل ہو گیا کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ رائٹ آف چیلڑن ٹو فری انڈ کمپلسوری ایڈوکیشن ایک دوہزار تیرہ جو ہے وہ قانون پاس کیا تو اس کے بعد یہ دوہزار ایک کا جو آرڈینس ہے وہ رپیل ہو گیا سیون ٹری رول جو ہے وہ الٹرا وائرز ہے بی آنڈ پاورز ہے تو پانچ پرسنٹ کی اپر کیپ آپ نہیں لگا سکتے جو کہ سندھ کا دوہزار پانچ کا رول کہتا ہے اور یہ آرٹیکل اٹھارہ کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس میں انہوں نے مثالیں دی بھارت کی کہ بھارت کے اندر جو پرائیوٹ شعبہ ہے تعلیمی نظاموں سے مکمل طور پر اٹانمی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصے تیہ کرے لیکن دوسری طرف جو بیلنس ہے وہ بھی ہندوستان میں رکھا گیا کہ عام جو شخص ہے جو والدین ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پرائیوٹ سکولوں میں تو پرائیوٹ سکولوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا بھی خیال رکھیں وہ ناجائز منافع خوری نہ کریں وہ ناجائز فیصے چارچ نہ کریں بہت بڑا ایشو ہے اور اس حوالے سے اب سندھ آئی کورٹ نے فانلی فیصلہ کیا سندھ پرائیوٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن رول دوہزار پانچ کا اس کو انہوں نے کویسٹ کیا ہے اور دوسری طرح انہوں نے کہا کہ دو سٹیجز میں اس سے امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ کونسٹیوشنلی ڈائریکٹ کیا انہوں نے سندھ حکومت کو کہ نوے دن کے اندر ایک کمیٹی یہ تیہ کرے کہ ریشنلائز کیا ہوں گی یہ تمام فیصے ہیں اور کتنی لیمٹ رکھنی چاہیے اور یہ کمیٹی اس کمیٹی میں بارہ افراد ہیں جس میں پرائیوٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن کے تمام ممبران ہیں اور اس کے علاوہ اس میں سندھ حکومت کے بھی نمائندے ہیں تو اب اگلے نوے دن میں وہ تیہ کریں گے کہ پرائیوٹ سکولوں کی جو فیز ہے وہ کیا ہونی چاہیے حالانکہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سال میں تین بار یہاں پر آرڈٹ ہونا چاہیے انسپیکشن کمیٹی جائے پرائیوٹ سکولوں کے اندر وہ دیکھیں کہ وہاں پر سہولیات کیا دی جارہی ہیں وہاں پر انفرسکچر پلیس ہے وہاں بجلی موجود ہیں وہاں پر گیس موجود ہے وہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں وہاں پر باثروم موجود ہیں پانی دیا جا رہا ہے تعلیمی نظام اچھا ہے تو یہ کام ہے انسپیکشن کمیٹی کا تو اگر کوئی پرائیوٹ سکول یہ تمام میہارے تعلیم بہتر طور پر نہیں دے رہا تو ریجسٹریشن آتھارٹی اس کا لیسنس جو ہے وہ کینسل کر سکتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر صوبائی حکومت نے کسی پرائیوٹ سکول کا لیسنس جو ہے وہ کینسل نہیں کیا اور فانلی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو پرائیوٹ سکول ہے وہ ایک مافیا کا کردار ادا کر رہا ہے سوالے سے ہم بات کریں گے سابق سینیٹر تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے اہم رہنماء ہیں وہ موجود ہیں سلام علیکم بہت شکریہ سر سلام علیکم جنرم تاصل یہ بتائیے کہ یہ جو سکول فیسوں کا جو معاملہ ہے اور ہمارے اوہرال پورے پاکستان میں جو تعلیمی نظام کے حوالے سے جو فوکس رہا ہے جو پالیسیاں رہی ہیں اس کو اگر ہم بہتر طور پر انیلائز کریں تو یہاں پر تین پیرلل سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں مدرسر سسٹم الگ ہے پراویٹ سکول ایڈوکیشن الگ ہے سرکار کا نظام الگ ہے تینوں پیرلل چل رہے ہیں کوئی آپس میں ایک کنیکٹیوٹی نہیں ہے پالیسیاں الگ ہیں کونٹینٹ الگ ہے نصاب الگ ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والی پوڈکس بھی الگ ہیں سر ابھی یہ سکول فیسوں کا معاملہ اٹھا لیں یہاں پر تین چار سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور بالاخر کورس کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ سیون تھری رول جو ہے دوہزار پانچ کا ریگولیشن کا جو سنگ پراویٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن رول دوہزار پانچ جو سنگ اسمبلی نے پاس کیا سر اس کے اندر سے جو کلاوس تھی سیون تھری اس کو نکال دیا گیا سیون تھری سر کلاوس یہ کہتی تھی کہ پانچ پرسنٹ کیپ ہے سالانہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ فیصے نہیں بڑھ سکتی سازہ کی تنخواہوں کا معاملہ ہے بچوں کی فیصوں کا معاملہ ہے ان کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ ہے تو اگر سر آپ کوئی لیمٹ نہیں رکھیں گے تو یہاں پر جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اپنی مرضی سے فیصے تیہ کرتی ہے وہ اپنی مرضی سے پرائیویٹ نظام چل رہا ہے یا لاکھوں بچوں کا مستقبل سے دعوں پر نظر آ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ جو سندھ آئے کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کے اور کراچی کے کراچی جو بڑا شہر ہے پاکستان کا اس کے اندر تعلیمی نظام اس سے بہتر ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام اور متاثر ہو سکتا ہے دیکھئے ایلیٹ تو ظاہر ہے کہ ملک پہ حکومت تو نہیں کی ہے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں کل بھی ایک ایمنسٹی اسکیمروں نے ڈال دی لوٹیروں کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے تو یہ تو لوٹ مار ایک مچی ہوگی ہے لیکن دنیازی طور پر تعلیم جو ہے وہ سرکار کا فرض ہے اور ایک اچھی تعلیم دینا اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا جن تین سسٹمز کا آپ نے بات کیا وہ اس وقت بھی تھے کہ جب میں خود اسکول میں پڑھ رہا تھا یعنی سرکاری اسکول تھے انگلیش میڈیم اسکول تھے پرائیوٹ اسکول تھے اور یہ مدارس بھی تھے لیکن میٹرک کے انتہان میں پوزیشنز ہماری آتی تھیں اور میری خود ایک پوزیشن آئی تھی اور ہم اردو میڈیم میں میں نے اپنی فزیکس یا کیمسٹری یا ریاضی میں نے اردو میڈیم میں پڑھی تو اور انگریزی میں بھی میرے ڈسٹینکشنز تھے لیکن یہ کہ جو غیار تعلیم وہ ٹھیک رکھنا ہے وہ سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہیں اور اس ذمہ داری کے اندر ہم ناکام رہے ہیں ہم نے پیسیں ختم کر دی ہم نے کہا کتابیں ہم مرسلیں گے سب چیز کریں گے ہم نے اساتذہ کی تنفائیں کئی گناہ بڑھا دی سرکاری اسکولوں کے اندر اس وقت جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں ان کو وزیر تعلیم سے کئی زیادہ تنخواہ ملتی ہے لیکن اگر وہ اپنی کام پر توجہ نہیں دے رہے اور ہمارے استادوں کے جنہوں نے مجھے پڑھایا اللہ رحمت تیرے جس طریقے سے وہ توجہ دیتے تھے تو پھر نظام تعلیم جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے گا سر یہاں ریاست کا اگر میاری تعلیم اگر سرکاری اسکولوں میں ہے تو پھر بچے کیوں جائیں گے ان پیکٹریز کے اندر جو صرف پیسے بنانے کے ساتھ ہیں تاج اجر سب آپ نے دوسر ہم آیا جو ریاست کی پالیسی ہے وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی اس کا فوکس بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا آرٹیکل ٹونٹی فائف اے کہتا ہے کہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے پانچ سے سولہ سال کے بچوں کو تعلیم دینا لیکن سر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک گورننس کا بوران ہے آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں کچھرے کا مسئلہ ہے انفرسکچر کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے تو سندھ حکومت سر کیوں نہیں ان کو کنٹرول کر پائی اس ایلیٹ کلاس کو دالت کے اندر سر ان کے وکلا کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل اٹھارہ کی خلاف ورزی ہے کہ پانچ پرسن کیپ آپ لگا دیں کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ٹریڈ بزنس پروفیشن میں مکمل آزادی ہونی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانچ پرسن کیپ لگائیں گے تو ہماری جو آزادی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اسے الٹرا وائٹس کر دیا سندھ آئے کورٹ نے عدالت نے تو سر یہ نظام پھر کیسے چلے گا یہ اس کو تو پھر صبحی حکومت کو معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا سر ایسا لگا ہے ایسا تاثر ملا ہے کہ صبحی حکومت میں سنجید کی کا مضائمہ نہیں کیا سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور لوگ ایک پجوم رہتا ہے سرکاری اسکولوں میں نوکریاں حاصل کرنے کے لئے لیکن کیا مراد علی شاہ اور تاج ادر اسکولوں میں جا کے پڑھا سکتے ہیں اور تالیس ہزار اسکولوں میں یہ ذمہ داری اتاتوہ کو پوری کرنی ہے اور اتاتوہ کو جب تک یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اس وقت اتاتوہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں میار اتالین کے اندر عادل میں نے کئی جگہ کہا ہے ہمیں ایک تحریف کی ضرورت ہے ہمیں اس کو اور میں نے حکومت سے بھی کہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ اسادزہ کو بلائیں ان کے کنونشنز کریں ان کو ان کی اخلافی ذمہ داریاں یاد دلائیں ان کو یہ بتائیں کہ جناب آپ کو تنسائر مل رہی ہے تو کم از کم سال میں ایک سو چون دن جو اسکول کلتے ہیں اس میں حاضر تو رہیں چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کم از کم جو کتابیں آپ پڑھا رہے ہیں ان کو خود تو پڑھ لیں اس کو اپنے سبجیکٹ کو سمجھ لیں اور اس کے بعد طلبہ پر ذرا سی توجہ دیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری تحریف کی ضرورت ہے اور بغیر اس کے میں نے چیف مکسر صاحب کو بھی یہی کہا ہے کہ جب تک کہ ہم ایک تحریف نہیں چلائیں گے اس سلسلے میں اور اساتذہ کو ان کی ذمہ داریوں کا اخلاقی ذمہ داریاں اور جو ان کی جوگ کی ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس مہی دلائیں گے اس وقت تک یہ معاملہ کیا ہے سارج حضرت صاحب لیکن سر اس میں ایشیو جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری سے بڑھ کر آئینی اور قانونی بھی تو ہے نا سر جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے سندھ اسمبلی کے اندر اس کے اندر لکھا ہے کہ جو انسپیکشن کمیٹی ہے وہ انسپیکٹ کرے گی ایسے پرائیوٹ سکولوں کو ریجسٹریشن آتھارٹی جو ہے وہ ان کی ریجسٹریشن منسوک کر سکتی ہے اگر وہ قانون کے مطابق نہیں چلتے تو سر کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر جتنے پرائیوٹ سکول ہیں کتنوں کے لائسنس جو ہے وہ کینسل ہوئے ہیں اگر انہوں نے زیادہ فیصے نہیں ہے تو لائسنس کینسل ہونے چاہیے تھے انسپیکشن نہیں ہوئی کوئی آرڈٹ نہیں ہوا وہ اپنی مرضی سے سر فیصے لے رہے آپ کو کیا یہ نہیں پتا کہ بیوروکریسی اشرافیہ کی جیب میں ہوتی ہے بیوروکریسی اشرافیہ کی جیب میں ہوتی ہے اور جو اتنی بڑی بڑی ڈکٹیٹرشپ سنی ہے انہوں نے تباہ کیا ہے بیوروکریسی کو اور عوام کی خدمت کرنے کے بجائے عوام کے ظلم کرنے پر انہیں لگایا ہے ہمیں ایک تحریک کی ضرورت ہے اور تحریک سے کم انسر صاحب ان سے ہم بات کریں گے انسر صاحب آپ اس ایڈکیشن سیکٹر میں رہے ہیں یہ صرف جو معاملہ ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے چاہے آپ کوئی بھی یہاں پر مسئلہ اٹھا لیں کچھرے کا مسئلہ ہے انفرسٹرکٹر کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے اب تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کہ صبحی حکومت کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہے ہم نے تعلیم صحت اور غربت کو کم کرنے کے لیے کام کیا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا تو وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اپنی صبحی حکومت کی کارکردگی سے تو سر یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں بچوں کے مستقبل اور خاص طور پر جو کوالیٹی آف ایڈکیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا تعلیمی نظام آپ مرتب کر دیں تو ہمارے پرائیوٹ جو سکولز ہیں جو یہ الیٹ کلاس ہے کہ اب وہ اس معاشرے کی اصلاح اس کی بہتری اس کے مستقبل کے لیے کوئی کسی طور پر بھی آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے ہماری اشرافیہ کس طرح ہم نے لاکھوں بچوں کے مستقبل کو آگے لے کر چلنا ہے یہاں سر تیس تیس ہزار چالیس ہزار فیصے ہیں سر پر مند تو غریب بچہ وہ ان سکولوں میں نہیں جا سکتا بکار کے نظام میں جائیں وہاں ڈیلیوری اور گورنس نہیں ہیں عام بندہ غریب بندہ کیا کرے سر اب وہ اپنے بچوں کو کہاں پڑھا ہے ہمارکٹ کے روس کو دیکھتے ہیں تو نیسیسٹی اور ڈیمانڈ کی بات آتی ہے اگر ہم بلیک میل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلق ہے کہ ڈیمانڈ شاید تہی زیادہ ہے اور جب ہمیں پتا چل جائے کہ میری اہمیت اتنی ہے تو پھر میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں گا میں ایکسپوریٹیشن کے لیے تو میں کروں گا تو مافیا کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا بات مافیا کی نہیں ہے اس وقت مافیا سب سے پہلی بات تو یہ مافیا بنی کی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سرکاری اسکول موجود ہیں آج بھی موجود ہیں سرکاری اسکولوں میں نہ صرف لے کے تعلیم مفت ہے نہ صرف لے کے جو ٹیکس بکس ہیں وہ مفت ہیں نہ صرف لے کے ایگزیمنیشن فیس کوئی نہیں ہے تو ہمارے بچے اس تعلیمی محول میں جانے کو تیار نہیں تعلیمی محول میں جانے کو اس لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے ذمہ داری اسابعظہ پہ بھی ڈال دی جائے کہ یہ اسابعظہ صحیح نہیں ہے لیکن اسابعظہ سے زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ٹوٹل پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو اس حصے سے الگ کیوں کر دیا ہم نے کیوں نہیں کیا یہ کہ پیرنٹس جو تھے وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرا دیتے تاکہ جو ہمارے پاک جو رش بہ رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں کے جس کے لیے ہم آج کوٹ میں گئے ہیں لیکن سر اس میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سرکار کا جو نظام ہے جو سرکاری اسکول ہیں اس میں ٹیچر نہیں آتا سر گو سکول ہیں کوئی ساٹھ ستر لاکھ بچہ سندھ کے اندر سکولوں سے باہر ہے کوئی دھائی کروڑ بچہ پورے پاکستان میں باہر ہے اب شاید تین کروڑ بچوں کی تاراد ہونے والی ہے نہ سر وہاں پر بجلی ہے نہ پانی ہے جہاں سکول کا انفر سکچر اچھا ہے وہاں ٹیچر نہیں آتا ازام نہیں چل رہا تو پوائنٹ یہ ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی زورتی کیوں پڑی لیکن سرکار نے تو اپنا کام نہیں کیا اس کو پھر اس پیس کو اوکیپائے کر لیا آپ کے اس مافیا نے جو elite کلاس کا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ایسا بڑے بڑے وکیل ہائر کر کے وہ کہتے ہیں جی سیون تھری کا رول جو بنا ہے سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹویشن دوہزار پانچ کا وہی غلط ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے فنڈامینٹل رائٹ کا کہ تاجر کا بیسنس کا ٹریڈ کا اور اس کا جو پروفیشن کا جو فنڈامینٹل رائٹ ہے کہ اسے آزادی ہونی چاہیے تو وہ جو مرضی منافت ہے کر لے جو مرضی تیستہ ہے کر لے سب سے پہلی بات کی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ نہیں ایڈوکیشن ایسا سرویس ایسا سرویس اور سرویس میں اگر وہ سیون ٹری کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح بھی نظر رکھنی چاہیے ممکن ہے ممکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوڈ اس کے سنداز میں سوچتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے سنداز میں دیکھتی ہے ممکن ہے جو سیون ٹری کی وائلیشن ہو سکتا ہے جس فائیف پرسنٹ کو ٹین پرسنٹ کرنے کی لئے کیا جا رہا ہے ممکن ہے اور ہو جائے گی اور اب ہو جائے گی سر وہ جب فائیف پرسنٹ پہ نہیں مان رہے تو ٹو پرسنٹ پہ کیسے آئیں گے وہ تو اپر لیمنٹ کی بات لیکن گورننس اگر ان سے یہ بات منوانا چاہے اگر یہ کوڑ کی طرف سے آڈرز آ جاتے ہیں کہ ایک شوٹ بھی ٹو پرسنٹ تو پھر انہیں ماننا پڑے گا تو ہمیں ابھی ایک تو مایوس نہیں ہونا ہے کہ یہ فائیف پرسنٹ ختم ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ٹیل پرسنٹ ہی جائے گا آدل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم اس کو الزام دے دیں ہم اشرافیات کو الزام دے دیں ہم فلاں ویروکریسی کو الزام دے دیں نہیں یہ میری اور آپ کی اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے سر آپ دوست کہہ رہے ہیں اور ایک تحریک چلا ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان نہیں ہے ہمارے پاس آفندی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میار تعلیم سر آخری سوال سر آپ نے دوست فرمایا سر اب یہ بتائیں کہ آنوربل سندھ آئے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نوے دن ہیں جو کمیٹی سندھ گورنمنٹ بنائے گی اس میں بارہ ممبرز ہیں وہ ٹیک کریں کہ اب جو ہے وہ اپر لیمٹ کیا ہونی چاہیے ریشنلائز کریں قیمتوں کو فیصوں کو تو سر اب جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مناسب لیمٹ کیا ہونی چاہیے پرائیوٹ سکول فیصوں کی کیونکہ پانچ پرسن کیپ کو تو اڑا دیا ہے سندھ آئے کورٹ نے کہ وہ آرٹیکل اٹھارہ کی خلاف ورزی ہے تو اب مناسب اپر لیمٹ کیا ہونی چاہیے سکول فیصوں کی عادل میں اسے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا عادل یہ تو تعلیم تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے اور تعلیم جو ہے وہ مفت ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے ہمارے یہ اور ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اور ہمارے بجٹ کے اندر وہ رخومات مختص ہیں اور بسائل ہمارے سارے موجود ہیں ہمارے پاس انفرائیس کرچر موجود ہے بات جو پوائنٹ ہے ہمارا جو کمزوری ہے میرے شہر سے ہمیں اور آپ کو اس پہ توجہ دینے بلکل صحیح ہے اور میں بلکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت تعلیم کی بیروکریتی اور اثارت لائیں تا جیدہ صاحب ڈیٹیل میں بات ہوئی سب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر کون کے فیصلے میں جو بکلا نے بات کی فروغ نسیم صاحب ان کے لائر تھے فیصل نکوی اور اس کے علاوہ آسمان جانگیر جو مرہومہ انتقال ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ سکولوں کو جو کمرشل اسٹیبلشمنٹ تسلیم کیا گیا ہے تو انہیں بجلی گیس پانی ان تمام جو ریٹس ہیں تمام جو بل ہیں وہ کمرشل بنیادوں پر دینا پڑتے ہیں تو اگر آپ لیمٹ لگا دیں گے کہ پانچ پرسنٹ اپر کیپ ہے فیز کا اس سے زیادہ نہیں لگ سکتی تو ان کے سکول بند ہو جائیں گے ان سے کاروبار کا حق جو ہے وہ چھیننے کے منتراتف ہے تو وہ تو سر یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے بچوں کا جو حق ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کو اچھی میاری تعلیم نہیں مل رہی اگر انہوں نے کمرشل بنیادوں پر ریٹ لے بھی رہے ہیں مرافعہ بنا بھی رہے ہیں تو ان کا اخلاقی فرض بھی تو ہے نا سر اس معاشرے کی اصلاح کرنا اس کو آگے لے کر سکتی ہے لیکن ہمیں ان کے نظام تعلیم پر سب سے پہلی بات کی یہ ہے کہ شاید اعتراض نہیں تبھی تو ہمارے والد ہیں اپنے بچوں کو لے کے ان کے درمازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر داخلوں کے لیے لائن لگتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اسکولز اگر داخلہ نہیں دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں سفارشیں لگاتے ہیں کہ ہمارا داخلہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی سرویسز سے مطمئن ہیں اگر ہم یہ سرویسز اپنے گورنمنٹ سکول میں پروائید کر دیں تو یقینا کہیں جانے کی ضرورت نہیں مراسل صاحب دیٹیل میں بات ہوئی سر بہت شکریہ تینکیو ویری مچ سٹینڈ فر ای شورٹ بریک اور بیکس آنے کے بعد ایک اور وہ راج گیارہ روز گزر چکے ہیں اور ابھی تک جو قاتل ہیں وہ مفرور ہیں مبینہ طور پر جو الزام لگا وہ بیگو والا یوسی جو کہ سمریال سیالکورٹ میں ہے اس کے چیئرمن پر الزام لگا اور مبینہ طور پر انہوں نے قدل کیا ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتجاج ہمیں نظر آ رہا ہے اور پوٹسٹ نظر آ رہا ہے صافی برادری جو ہے وہ اکٹھی ہے چیف جسٹس اور پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ صافی جن کا قتل ہوا زشان برد جو نوائیوک کے نمائندے تھے انہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں کیا سپریم کورٹو پاکستان اس کے حوالے سے انہوں نے جو ایکشن دیا ہے اس کے بعد ان کو انصاف مل پائے گا ان کی فیملی کو انصاف مل پائے گا کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ صرف قتل ہونے والے صافی زشان برد کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنرلس کمیونٹی کا مسئلہ ہے اور پاکستان میں ازادی رائے کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل رہے ہیں تو چاہے گلہ دبایا جائے صافی کا چاہے اس کے موہ پہ ٹیپ لگائی جائے چاہے تشدد کیا جائے کسی طرح کے اکنومک مسائل پیدا کیے جائیں یہ تمام جو ہے وہ ازادی رائے کے خلاف ہیں تو جو یونیورسل ڈکلیریشن ہے یون کا وہ فیڈم آف پریس کے حوالے سے ہے وہ فیڈم آف سپیچ کے حوالے سے ہے پاکستان کا جو آئین ہے آرٹیکل نائنٹین وہ اس کے حوالے سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو ازادی رائے اور اس کا ایکسپیشن کا رائٹ ہے اس کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کا کونسٹیوشن رائٹ ہے لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بہت حد تک اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بہرمانہ جو قتل ہوا ہے زشان برٹ کا اس کو انصاف مل پائے گا یہ ایک ملین ڈالر کوسٹین ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے زشان برٹ کے بھائی لقمان برٹ ہم آج سال لائن پر موجود ہیں لقمان اسلام علیکم نیوالک اسلام لقمان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے ہم آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں بڑا بہرمانہ قتل ہوا ہے اور جو قاتل ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً گیارہ روز گزر چکے ہیں اس کے بعد اب تک جو قاتل ہیں وہ جو مفرور ہیں وہ انہیں پنجاب پولیس یا ان کے پنجاب کے تمام جو ادارے ہیں انہیں نے کوئی ایکشن دیا ابھی تک قاتلوں کو وہ پکڑ سکے نہیں جی ابھی تک کوئی مرکتاری عمل میں نہیں ہے کوئی بس جوٹی تسلیہیں دے رہے ہیں کہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اب اکنے دل ہو گئے ہیں چھوٹا بھائی کو جی جی تو لوگمان یہ بتائیں کہ لوگمان یہ بتائیں جو ڈی پیو ہیں ڈی پیو صاحب کیا کہتے ہیں ابھی آپ کو کوئی رپورٹ آئی ہے سامنے ایف آئی آر کٹنے کے بعد کہ کون ہے قاتل اس کا پتہ چل سکا جی 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 یوسی چیرمین خود فائر مارے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی سارے سامنے آ چکی ہے جو فون کی ریکارڈنگ تھی مارے بھائی کا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے کوئی جگڑا نہیں ہے وہ کبرج کے لیے گیا ہوا تھا ادھر ڈی ٹیل لینے وہ ریکارڈنگ ساری مجھود ہے ڈی پیو صاحب کے پاس بھی ہے زیلی کی جو چیر پرسن ہے ہنارشن اس کو آخری وہ کال کر رہا ہے کہ آپ کا چیرمن مجھے مارنے کے لیے آرہا ہے آپ پلیس بیجیں ادھر ہی اس کو گولیاں لگ گئی ہیں یونین کونسل کے اندر تو ساری یہ بتائیں کہ پہلی کال اس نے اس کو کی ہے تھانے کے منشی کو بے گولا تھانے کے منشی کو دوسری کال اس نے اتجو کی ہے پیسری کال اس نے ڈی ایس پی کو کی ہے ون فائی وی کال کی ہے کہ یو سی جیرمن یہ کہہ رہا ہے میں آرہا ہوں آپ ایدھر رہو آپ یونین کونسل کیا لینے آئے ہو وہ ساری ریکارڈی مجھود ہے وہ ساری دیٹیل بلکل صحیح ہے تمام ریکارڈنگ سامنے آ چکی ہے بڑی شوکنگ ہے کہ ایک صحافی ایک عام شخص جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے پولیس کو کہ فلانے بندے نے اس طرح کی مجھے دھمکیاں دی ہیں اور وائلنس کا اور قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں تو آپ جو ہے وہ میری مدد کریں لیکن پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے مدد نہیں کرتی تو بڑی شوکنگ ہے مجھے بتائیں سپریم کورٹ و پاکستان نے اب جو سو موٹو لیا ہے ساتھ تاریخ کو غالباً یہ بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا تو آپ جا رہے ہیں بینچ میں جی ساتھ تاریخ کو ہم لاہور جسٹی میں جا رہے ہیں کل جی دی پیش ہوں گے اپنا مفقب در بھی بیان کریں گے یہ صحافی بائیوں کی وجہ سے جو سو موٹو ایکشن ہوا ہے یہ صحافی بائیوں کی وجہ سے ہوا ہے بیٹسے تو پولیس جو بیٹس کردی کی دفعہ بھی جو ایڈ ہوئی ہے وہ صحیح کی ایکشن لینے کی وجہ سے ہوئی ہے ہمیں جب وہ انصاف ملنا ہے تو صرف صحافی بائیوں کی ملنا ہے ہمارا کوئی قصور تو بتایا نا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا بائی صحافی تھا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو لکمان ابھی آپ کو امید ہے کہ چیف جسٹس پاکستان آپ کو انصاف دلا پائیں آپ کو امید ہے کہ پنجاب حکومت آپ کو انصاف دلا پائیں کس سے امید کر رہے ہیں ابھی ہم چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اسے انصاف دلوانا ہے یا صرف صحافی بائیوں نے دلوانا ہے تو یا چیف جسٹس نے ادھر تو پلیس تو وہ اپیل سارا کام کر رہی ہے ہو جاتا ہے بس کر لیتے ہیں ایک دن تھہریں دو دن تھہریں ہو جاتا ہے بس ابھی تک کوئی ضرورتاری بھی نہیں آئی بلکل صحیح ہے تو چیم منسٹر آپ کے پاس آئیں آپ کے گھر پہ آئیں کوئی نہیں آئے بڑا افسوسناک پہلو ہے لکمان بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دنگالہ اور ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں شیئر کی ہیں میسا موجود ہیں سینئر صحافی احمد ملک صاحب صدر ہیں کراچی پریس کلپ کے سلام علیکم بہت شکریہ سر آپ یہاں پر آئے ہیں اس کے علاوہ میسا موجود ہیں عادل صدیقی رہنما ہے پی ایس پی کے اسلام علیکم بہت شکریہ احمد ملک صاحب سر یہ کس طرح کا اب ماحول بن چکا ہے پاکستان کے اندر کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس کوئی پرواہ نہیں رول آف لاغ کی کوئی پرواہ نہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کی ریاستی ذمہ داریاں کیا ہیں ان پر آئینی قانونی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک یوسی چیئرمنٹ پر مبینہ طور پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے یہ سب کیا اور اس کے بعد قاتل مفرور ہے پولیس پکڑ نہیں سکتی یہ کس طرح کا نظام مرتب ہو چکا ہے پاکستان لیکن صحافیوں کے ساتھ یہ جو زیشان بڑ کا واقعہ پیش آیا ہے بہت افسوسناک ہے تمام شواہد تمام ریکارڈنگز ہر چیز موجود ہے لیکن صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جب علاقہ پولیس افسران ایم پی اے ایم ایل اے چیئرمن یا علاقے کے باثر افراد کی ریکمنڈیشن پر لگائے جائیں گے جب ان کی مرضی کے مطابق پولیس کے افسران کا تائین ہوگا زلعی انتظامیہ کے افسران کا تائین ہوگا تقرر ہوگا تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی پھر انہیں کی جس کی لاتھی اس کی بینس کا معاملہ چلتا رہے گا رول آف لار نہیں رہے گی بدقسمتی سے پاکستان کے تمام اداروں میں بشمول پولیس زلعی انتظامیہ ان میں سیاسی اثر و نفوس بہت زیادہ ہو چکا ہے سیاسی بنیادوں پر برتھیاں کی گئی ہیں انہیں لوگوں کے عزید رشدار ان اداروں کے اندر افسران لگے ہوئے ہیں اور وہی اپنے علاقے کے اندر سیاست کر رہے ہیں اس کی وجہ سے عام لوگوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے صاحبی چونکہ اس کا جو ہے وہ کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اور اداروں کی خرابیوں کی نشاندہی کرے تو جب صاحبی کچھ ایسا کر دے کہ کوشش کرتا ہے تو پھر اسی طرح کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں نشانبٹ کا واقعہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہمارے ایک سو دس صاحبی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور آج تک کسی بھی ایک صاحبی کے قاتل کو سزا نہیں ملی ہے اسی کراچی کے اندر ولی خان بابر کا قتل ہوا تھا اور سر عام اسو گولیا ماری گئی تھی اس کے کیس چلا پتہ بھی چل گیا کہ اس سے مارا ہے قاتل کون ہیں لیکن اور گواہ بھی بوجود تھے کچھ عرصے بعد ان کے گواہان کو بھی مار دیا گیا تو وہ ثبوت بھی بٹا دیا گیا لیکن کوئی بھی ملکی ادارہ جو ہے وہ اس کو ان کے خاندان کو انصاف نہیں درا سکا ہے تو یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہمیشہ سے موجود رہی ہے حکومتوں نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا حکومت نے ہماری آواز کو بند کر نہیں کوہش کیا ہی زیاء الحق کے دور میں صحافیوں کو بقیدہ کھوڑے مارے گئے اور جلو میں ڈالا گیا تو یہ اس صورتحال کا ہم عرصے سے سامنا جو ہے وہ کرتے رہے ہیں آج یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ شدید ہو چکی ہے ہمیں ہر طرف سے دباؤ کا سامنے ہیں سیاسی جماعتوں کے گروپوں کی طرف سے دباؤ کا سامنے ہیں علاقائی گروپوں لسانی گروپوں کی طرف سے دباؤ کا سامنے ہیں بلکل صحیح ہے تو ایمیل صاحب یہ بتائیں یہ جو آپ نے ابھی بات کی یہ بجا طور پر بات صحیح کی کہ جو جتنی بھی رجیمز رہی ہیں پاکستان میں انہوں نے لیگلی انہوں نے پولیٹیکلی انہوں نے کونسٹیوشنلی جو ہے وہ آواز دبانے کی کوشش کی ہے صحابی کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے کہ پبلک ڈیپیٹ کو منور کیا جائے تنقید کیسی ہو رہی ہے اس کو منور کیا جائے ان پر اکنومیکلی پریشر ڈالے گئے ان کو برائب بھی کیا گیا یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں ریپورٹرز ویڈاؤڈ بارڈرز جو ہے اس کے مطابق جو فیڈم آف پریس ہے اس کا جو انڈیکس ہے فیڈم آف پریس انڈیکس اس میں پاکستان ایک سو انتالیس نمبر پر سٹینڈ کرتا ہے تو آدھر صدیقی صاحب یہ کس طرح کا نظام بن چکا ہے کہ سیاستدان اس کو منور کرنے میں پبلک ڈیبیٹ کو منور کرنے میں اس کو صحافی کا گھلہ دبانے کے لیے فیڈم آف پریس کو چینج کرنے کے لیے اس کا گھلہ دبانے کے لیے یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ یہ سیاستدان کب تک یہ اس نظام کا حصہ رہے گا اور کیوں نہیں وہ رول آف لاؤ کی بات کرتا وہ کیوں نہیں تنقید برداشت کر سکتا یہ جو ہمارے جنرلس تھا اس مچارے نے تو ٹیکس کے والے سے سوال کیا تھا کہ جی آپ ٹیکس کلیکشن کیا کر رہے ہیں وہاں پر چائے والے پر چھابڑے والے پر دکانوں پر آپ نے کیا ٹیکس لگائے ہیں ہمیں اس کی تفصیلات بدائیں اس بچارے نے جب تفصیلات مانگنا شروع کی تو جواب میں اپنے گولی تھی گورننس کی بات آتی اور جو احمد ملک صاحب نے بھی ذکر کیا بلکل وجہ فرمایا کہ یہ کچھ ہوتا آیا ہے پر اس کی ایک وجہ اگر آپ دیکھی جائے تو جیسے انہوں نے ذکر کیا جی سیاسی بڑھتی ہیں اداروں میں پولیس میں کہ جس کی وجہ سے رول آف لاؤ نا لوگوں کا خود کا بھروسہ جو آپ کے محافظ ہیں جو پولیس کا ادار ہے جو آپ کے محافظ کہلاتے ہیں ان کے اندر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو چیز آپ ان بیٹوین مسنگ ہے جو آپ کہتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ جی اتنی ریجیمز کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہی بات کہ جی جس کی لاتنی بھینس یہ ستر سالوں میں پاکستان کی ایک سمجھنے میں سمجھوں میں بدقسمتی رہی ہے کہ ایک قائد آزم جس نے شروعات میں یہ کہا تھا کہ جی اس ملک کے اندر کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی عیسائی نہیں رہے گا سب پاکستانی ہوں گے ہم نے اسے ستر سال میں الگ الیک آئی میں بانٹ دیا آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک صحافی مر ہے اسی طرح ہم نے الگ الگ طرح سے ہر قومیت کے اوپر رکھا ہے ہر قومیت یہاں ماری گئی ہے ایسی بات نہیں ہے بلکل یہ چیز جو آپ نے شروع میں کانسٹیوشن کا ذکر کیا یہی سیاستدان آئین آئین چلاتے رہتے ہیں آئین کی پامالی آئین کی پامالی آئین کا تخصر پر مال نہ کیا جائے آئین کی توجہ دی جائے آئین کے اوپر تو اسی کے اندر یہ بھی ہے نا freedom of speech کی بات ہوتی ہے اور صحافت تو ہے ہی اسی کا نام ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کے لیے کیا کرتی ہے یہ گورننس اس کے لیے سیاستدانوں نے آج تک کیا کیا اس کی ایک بیسک وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی جب تک سیاستدان لوگوں کو پاکستان کے اندر ہی بانٹتے رہیں گے تو ہر بندہ جو اپنے جھنڈے کے نیچے اپنا کیم بنا کے لوگوں کو جمع کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ دوسروں اخلاف بھڑکا رہا ہے جب آپ بھڑکائیں گے ایک دوسرے اخلاف تو اس طرح کی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایم ایسا مجھے یہ بتائیں یہ جس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کیا ٹیکس کا سوال کرنا جرم ہے سکتا ہے کہ آپ نے کتنی ٹیکس کلیشن کی آپ نے ٹیکس جائز طور پر لگایا نہیں لگایا اس کو رپورٹ کیا جائے اس مصد کیا مزائقہ ہے دیکھیں بات اب آپ نے اس کو جنم کنسیدر کر لیا کہ جی آپ نے تو جنم کیا ہے وہ بیچارہ کمپلین اس نے پہلے ایسے چکے کی پھر اس نے ڈسٹک کاؤنسل کی چیپ پرسن کو کی لیکن آپ ان کا رسپونس دیکھ لیں آپ آگے سے آپ مرنے کے بعد رسپونس دیکھ لیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہے ابھی لکمان برٹس صاحب سے میں نے پوچھا کہ آیا چیپ منسٹر صاحب آئے ہیں یا کوئی اور نماند آیا انہوں نے کہا نہیں آیا ابھی تک زینب کیس آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جتنے بھی کیس آئے ہیں تو کیا جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی عوام کے ساتھ ان کی ریایہ کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے جو مرضی زمد کرتا رہے جی بالکل میرا یہی خیال ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گزشتہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی عوام کے لیے کام نہیں کیے اس کے باوجود ان کو ووٹ ملتے رہے بار 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 سر کے نظار آتے رہے تو کون کیسے آتے رہے یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے لیکن آپ اس پہلو کو دیکھیں کہ پہلے بہت یہ ہوتا تھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے اخباروں کو علاقائی اخباروں کو ان کے رپورٹروں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنے رہتا تھا اب علمیہ تو یہ ہوئے کہ پاکستان کے ایک صفحہ اول کے اخبار نوائی وقت جو ہے پاکستان کا صفحہ اول کا اخبار ہے اس کے اخبار کے ایک رپورٹر کو اور ایک ورکنگ جنرلسٹ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئیے تو اس کا مطلب ہے کہ اب لوگوں کے ذہنوں سے وہ صحفت کا وہ ڈرخوف وہ نکلتا چلا جا رہا ہے اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ صحفت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور مقرنہ انتظامیہ اور عدلیہ کے بعد جو ہے وہ صحفت جو ہے وہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور ریاست کو قائم رکھنے میں چلانے میں یہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اب اس کے اس کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس آواز کو بند کر دیں یہ کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سیاستدان یا بیوروکریسی کچھ بھی کرتی رہے ان پر کوئی سوال کرنے والا نہ ہو ان پر کوئی املی اٹھانے والا نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت پنجاب کی صوبائی حکومت وہ سنجیتہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو وہ انصاف دلا پائیں آپ کو سنجیت کی نظر آتی ہے کسی لیول پر مجھے کسی بھی حکومت کی طرف سے اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کو اور صحافیوں کو انصاف دلانے میں مخلص ہے یا اس کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے سر یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس پر امید کا جو کانفیڈنس ہے کسی بھی طرح کا کانفیڈنس کا اظہار نہیں کرنے لوائی کی اس سے پہلے زینب کا قتل ہوا ان کے بھی والدین نے کہا کہ چیف جسٹس اور پاکستان سے ہمیں امید ہے ہمیں آرمی سے امید ہے ہمیں صوبائی حکومتوں سے امید نہیں ہے اس پر کیا کہیں گا عدل صاحب دیکھیں اس کے مرے تو یہ کلیر یہ جو ہمارے ساتھ سردان کلیم کرتے ہیں کہ کامیاب حکومت کامیاب ہوگا یہ کمپلیٹ فیلیر فیل ہو گیا آپ یہ ملکل فیل ہو گئی ہے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے جیسا آپ خود استعمال بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتمال لوگ آواز دے رہے ہیں فوج کو لوگ آواز دے رہے ہیں چیف جسٹس اپ کو تو جی کلیر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی پنجاب حکومت جو اپنے فرائض انجام دینے میں اور وفاقی حکومت اس کو گوورننس کو صوبائی لیویل پہ وفاق لیویل پہ جو چیزیں جس طرح سے منیج کرنی چاہیے اس کرنے میں مکمل طور پر پہلے کیوں سر آپ کو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت پنجاب جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوگی سپیشلی اور دیئرز جو کسور کا واقعہ چلا پھر ابھی زینب کا واقعہ چلا اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اچھی ریفارمز ہوں گی کوئی پولیس کے اندر ریفارمز ہوں گی ادارے متحرک ہوں گے بیتر طور پر رسپانڈ کریں گے کچھ ہمیں نظر نہیں آیا ابھی جڑا والا کا کیس دیکھ لیں سب وہ معصوم بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی مبشرا کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس طرح کے بہت سارے کیسز دوسرے صوبوں میں بھی ہیں کے پی کے اندر بھی ہیں سندھ کے اندر بھی ہیں تو سب کہیں پر بھی سنجیدگی کا وہ عالم ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت سنجیدہ ہے یا کسی لیول پر بھی وہ اس حوالے سے کام کرنے کو تیار ہے تو جو ابھی عادل صدیگی ایسا پاتھ کر رہے تھے کہ وہ مکملہ کام ہوگی دیکھئے حکومت اصل میں ہمیں یہ سوچ رہے ہیں یا اس بات پر غور کرنے کے ضرورت ہے یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آ چکی کہ حکومتیں دراصل یرغمال ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں جو کسی نے کسی طریقے سے اپنی بندماسی سے اپنے غیر قانونی دندوں سے وہ علاقے سے جیت جاتے ہیں سیٹ نکال لیتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ان کے حاصل یرغمال بنی ہوئی ہیں اچھا سیم مجھے بتائیں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے جو اس وقت جو سیاسی فیصلے ہیں جو عدالتی فیصلے ہیں نون لیگ اس میں ایک بڑی متعرق نظر آ رہی ہے ایجیٹیشن کا ماحول ہے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں تو ایک ایک یہ بیک گراؤنڈ بھی ایکزیس کرتا ہے دوسری طرف جو صافی کا گھلا دبایا جاتا ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ریاستی ادارے بھی ہیں پھر ہمارا ہماری جو سیول حکومتیں ہیں وہ بھی بیتر طور پر گووننس اپنی نئی لے کر چلتی ہیں ایک رومک مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے بیک گراؤنڈ کے اندر اس پوری پکچر کے اندر ہماری صافتی جو برادری ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ پورٹس سر اس طرح نظر نہیں آرہا اس سے پہلے بڑے بڑے شہروں میں اتجاج ہو رہے ہوتے تھے ریلیاں نکل دی ہوتی تھی ہر بڑے شہر میں پریس کلپ جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرتا ہوا نظر آرہا ہوتا تھا لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورٹس نہیں ہوئے تمام اخبارات میں ہیڈلائنز بنی ہیں اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر ہیڈلائنز بنی ہیں اس کے علاوہ صرف ختم وہ تمام چیزیں پیچھے رہے گی اس بیچارے کو ان کو انصاف کون ملے گا اگر ہم پورٹس کو آگے نہیں لے کر چلیں گے اورگنائز طاق پر پورٹس آگے نہ چلیں گے بلکل آپ کی بات سے میں تفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے پیمانے پر پورٹس کرنا چاہیے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بلکل پورٹس نہیں کیا گیا یا صحافی برادری تقسیم ہے اس مسئلے کے اوپر صحافیوں کے تحافظ کے لیے صحافیوں کے مراد کے لیے تمام صحافی برادری ایک پلیٹ فارم پر موجود ہے اور وہ آواز بلند کرتی رہتی ہے کل ہفتے کے روز کراچی پریس کلپ کے سامنے صحافیوں کا بہت بہت مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں زیشان بٹ کے شہدت سمیت تمام صحافیوں کو جو مسائل در پیش آ رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں پیر کے روز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے میں خود کراچی سے جا رہا ہوں کراچی سے ہم پوری ایک ایک بوگی ایک ٹرین کے ساتھ لگا کے لے کے جا رہے ہیں پوری وہ بوگی بھریوں کی صحافیوں سے اور پورے ملک سے صحافی جمع ہو رہے ہیں اس میں زیشان بٹ کی شہدت سمیت صحافیوں کو درپیش تمام مسائل کے حل کے لیے اور حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مظاہرہ پیر کے روز کیا جائے گا اور ہم نے اپنی سرگرمییں جاری رکھیے ہوئے ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ جیسا آپ نے کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں داروں کے درمیان مہازار آئی آ رہی ہے اس بات سے میں بالکل متفقوں کے ملک بہت خدرناک سمت کی جانب بڑھڑا ہے تمام اداروں کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو بالخصوص اپنا رول پلے کرنا چاہیے ورنہ صورتحال بہت ہی بھیانک ہو سکتی ہے کوئی بھیانک نکل سکتا ہے خدا نہ خواستہ تمام سیاسیدانوں کو سوچنا چاہیے انہیں اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کی ایڈمیسٹیشن میں چلانا ہے کیونکہ صاحب فریڈم آف پریس ہے تو جمہوریت ہے جی بالکل جمہوریت ایکزس نہیں کرتی جب تک آپ اختلاف رائے سننے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے اندر اس وقت تک آپ لیڈر نہیں بن سکتے آپ حکومت نہیں چلا سکتے آپ کو کسی بھی عوضے پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 11 دن جو ابھی تک گزرے ہیں وہ ایک ریزنبل ٹائم ملا ہے صوبائی حکومت پنجاب کو کہ اس میں تمام قاتلوں کو وہ گرفتار کرے اور کیفر کردار تک پہنچائے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ایک ریزنبل ٹائم نہیں ہے مزید ٹائم دینا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ تنقید کریں صوبائی حکومتوں پر کہ آپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا ریا کو اس طرح آپ نے محفوظ نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے دیکھئے ہمارے سامنے صرف زیشان بٹ کا کیس نہیں ہے اور یہ 11 دنوں کا معاملہ نہیں ہے ہم نے تو برس آہا برس حکومتوں کے دروازے کھٹکڑاتے رہے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملا ہے ہمارے صافی مرتے رہے ہیں قتل ہوتے رہے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملا یہاں پورے ملک کے اندر شہری سر عام قتل ہوتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جو لائیڈ اڈر کے صورت آل رہی ہے اور جس طرح سے عام آدمیوں کا قتل عام اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے تو ہم یہ کیسے یہ یقین کر لیں کہ حکومت مخلص ہے اور حکومت اس سلسلے میں کام کر سکتی ہے یا اس کے اندر اخلاص موجود ہے 11 دن چلے ایکسکوز ہو سکتا ہے ہم یہ ایک تھوڑا سا مارجن کسی کو دے سکتے ہیں لیکن گزشتہ جو واقعات ہمارے سامنے ہیں ہم کوئی امید نہیں رکھتے اور ہمیں کوئی ان سے امید نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ عدالت کے پریشر میں عدالت جو ہے وہ ان پر دباؤ ڈالے اور نشان بٹھ کے قاتلوں کو گرفتاری ملے اور اس کے خاندان کو انصاف ملے لیکن ہم بطور صحافی اس بات کا تحیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے قاتلوں کو انصاف کے کٹڑے تک پہنچانے تک ہم انشاءاللہ اپنا احتجاج جائے ہیں ہمیں میڈیا انڈسٹری کو بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں تمام جو سیگمنٹس ہیں ہمارے اے پی این ایس سی پی این ای ورکنگ جنرلسٹ پی ایف یو جے پریس کلاب ہمیں ان صورتحال کا اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ان حالات کا سامنہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور ہمیں اپنے لیے کوئی ایک لائے عمل تیار کرنا ہوگا کہ ہم زیشان بٹھ کے واقعے سے بات کریں اور ایسے لائے عمل بنائیں کہ پھر کسی زیشان بٹھ کے قتل داؤں ایم ایم ملک صاحب عدل سریگی صاحب بہت شکریہ لکمان بٹھ بھی ہمارے صاحب موجود تھے تو جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے وہ اپنا پروٹیس جاری رکھے ہوئے ہیں ابھی ایم ایم ملک صاحب نے کہا کہ کل پریس کلب کراچی میں اتجاج ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد اتجاج ہوگا تمام جنرلسٹ کمیونٹی کو اکٹھا ہونا پڑے گا تب ہی یہ انصاف کی جو رمک ہے وہ باقی رہے گی چیف جیسر پاکستان نے سو موٹو لیا لیٹسی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ زیشان بٹھ کو جو ہے وہ انصاف مل سکے تو بڑا سوال ہے اس نظام کے سامنے کہ چیف جیسر صاحب کی انٹر فیرنس کے بغیر یہ کس طرح انصاف دلاتا ہے اور ان کے بغیر جو ہے ان کے سو موٹو کے بغیر یہ کسہ نظام چلتا ہے بڑا ایشو ہے کیونکہ اگر ازادی اصحافت نہیں ہے تو پھر یہ نظام نہیں ہے ازادی اصحافت نہیں ہے فیڈم آو ایکسپیشن فیڈم سپیچ نہیں ہے تو پھر یہ جمہوریت بید نہیں ہے ہماری تو اسے یہ کچھ عادل جلانی کو اجازت دیجئے اللہ آپ موسیقی